موسیقی تھار کے ریگستان کے سینے کو چیر کر نکالی گئی ایشیا کی سب سے لمبی اندرہ گاندی نہر کی کہانی کسی چمتکار سے کم نہیں ہے دنیا میں میلو لمبے ریگستان میں پانی لانے کی یہ نہر اکلوتی مثال ہے 649 کلومیٹر لمبی اس نہر کے بننے کے بعد ریگستان کی کھیتی کی تصویر بدل گئی شری گنگا نگر، ہنمانگڑ، بیکا نیر، جیسل میر، جودپور، چورو، جھنجھنو، سیکر، ناغور اور پاڑ میر تک کے کھیتوں اور لوگوں کی پیاس اس نہر نے بھجائی پنجاب، ہریانہ اور راجستان میں بہتی ہے یہ نہر پہلے اس کا نام راجستان کینال تھا نومبر 1984 میں اس کا نام اندرہ گاندی نہر کر دیا گیا اس نہر سے راجستان کے چھ جلوں کی سولہ لاکھ سترہ ہجار ہیکٹر بھومی پر آج نرمہ، گیاہوں، دھان اور سرسوں کی فصلیں لہلاتی ہیں عدبت، آکلپنییں اور انوٹھی نہر کی کہانی پر ایک نجر دراسل آجادی کے بعد سال 1948 میں راجستان کے راجستان میں پانی لاکر یہاں کی کھیتی کو سوارنے کی پہل کی گئی بیکا نیر کے تتکالین مہاراجہ گنگا سنگھ نے ایک پریوجنہ کیندر سرکار کے سمکش رکھی تیش کے جانمانے انجینئر کمرسین گپتہ نے ریگستان میں پنجاب سے پانی لاکر سنچائی کرنے کی یہ یوجنہ تیار کی تھی لمبے انتجار کے بعد 31 مارچ 1958 کو تتکالین کیندری منتری گووند واللبپنتھ نے اس نہر کی آدھار شیلا رکھی سال 1960 میں ایک مہتوپورن سندھی جل کے بنتوارے کو لے کر بھارت اور پاکستان کے بیچ ہوئی اس کے بعد سال 1981 میں راجستان پنجاب ہریانہ ہیماچل پردیش جمہو کشمیر اور دلی راجیوں کے بیچ بھی پانی کے بنتوارے کو لے کر ایک سمجھوتا ہوا راجستان کو 7.6 ملین ایکڑ فٹ پانی ملنا تیہ ہوا ساٹھ کے دشک میں ریگستان میں نہر بنانے کی انوٹھی کہانی کا سلسلہ شروع ہوا پنجاب کے ہری کے بیریاد سے یہ نہر شروع ہوتی ہے اس نہر میں ستلوج اور پیاس ندیوں کا پانی آتا ہے اندراغاندی نہر پریوجنا دو حصوں میں ہے ایک ہے اندراغاندی فیڈر کینال اس کی کل لمبائی دو سو چار کلومیٹر ہے ایک سو ستر کلومیٹر حصہ پنجاب اور ہریانہ میں ہے چونتیس کلومیٹر لمبا حصہ راجستان میں آتا ہے اس پہلے حصے والی نہر کی ایک شمتہ اٹھارہ ہجار پانسو کیوسک ہے اس کے دوسرے پارٹ کا نام ہے اندراغاندی مین کینال راجستان کے ہنوانگڑ جلا سے یہ شروع ہوتی ہے اس کی کل لمبائی چار سو پنتالیس کلومیٹر ہے اس نہر سے شری گنگا نگر، ہنوانگڑ، پیکا نیر، جیسل میر، جودپور اور چورو جلوں کی سولہ لاکھ ہیکٹر بھومی سنچت ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی جھن جھنو، سیکر، ناغور اور بار میر میں پینے کا پانی اسی نہر سے ملتا ہے جب یہ نہر نہیں بنی تھی میلو لمبے تھار کے ریگستان سے ریتیلے ٹبوں کے علاوہ کچھ نجر نہیں آتا تھا یہ علاقہ ویران تھا، اب آباد ہو گیا ہے چاروں اور ہریالی ہے، جودپور، بیکا نیر، سہید، دس بڑے شہروں کی آبادی ہلک تر کرنے کے لیے پوری طرح سے اس نہر کے پانی پر نربھر ہے ساتھی بھارت، پاکستان، سیما کے بلکل سامانانتر چلنے والی یہ نہر سرکشہ لائن کا بھی کام کرتی ہے خیر اس نہر کا نرمان اتنا آسان بھی نہیں تھا ریگستان میں سینکڑوں میں لمبائی میں ریتیلے ٹبوں کی مٹی کو ہٹا کر سمتل بنا کر کھدائی کرنا مشکل کام تھا تمام انجینئرز نے کمرسین کی اگوائی میں اس کام کو کیا اس سمیں اونٹوں کے جریے مٹی کو ہٹایا گیا اس نہر کے بننے کے بعد ریگستان پورا بدل گیا کئی نئے گاؤں اور قصبے بن گئے اگر ہم اس نہر کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کی بات کریں تو یہ کسی ندی سے کم نہیں ہے پنجاب کے فیروجپور کے پاس ستلوجوے بیاس ندی کے سنگم پر بنے ہری کے بیراج سے اس کی شروعات ہوتی ہے اس نہر پر راجستان، پنجاب اور ہریانہ میں بنے بیراج اور بھوے پل آپ کا دھیان کھیج لیتے ہیں تیش کی سب سے لمبی یہ نہر چھے سون چاس کلومیٹر لمبی ہے راجستان کی سیمہ پر اس نہر کی گہرائی اکیس فٹ ویتل کی چوڑائی ایک سو چونتیس فٹ ہے ستہ دو سو اٹھارہ فٹ چوڑی ہے ہنوانگڑ کے مسیطہ والی سے لے کر جیسل میر کے مہونگڑ تک پھیلی مکھے نہر سے نو شاکھائیں نکلتی ہیں سنچائی کے لیے بنائی گئی اس کی وطری کائیں نو ہجار دو سو پنتالیس کلومیٹر لمبی ہیں اس نہر سے لاکھوں ہیکٹیر بھومی سنچت ہوتی ہے پونے دو کروڑ لوگوں کو پینے کا پانی ملتا ہے تو کئی بجلی پریوجناؤں کے لیے بھی پانی یہی نہر اپلبد کراتی ہے اس نہر کے بننے سے پورے علاقے میں کھیتی کی تصویر بدل گئی ہے اور کریشی اتپادن سنتیس لاکھ ٹن تک پہنچ گیا ہے ساتھی کبھی پانی کو ترسنے والا ریگستان پوری طرح سے بدل چکا ہے ہریالی سے آچھادت ریگستان میں اب پورا پریدری شہی بدل گیا ہے تتکالین پردھان منطری اندرہ گاندھی کے نیدن کے بعد دو نومبر انیس سو چوراسی کو راجے سرکار نے اس کا نام راجستان نہر سے بدل کر اندرہ گاندھی نہر کر دیا ستھانی بھاشا میں اسے راج کینال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس نہر کے ساتھ کچھ درد بھی جڑے ہیں جب نہر بنی تو کئی گھوٹالے بھی ساونے آئے اس نہر کے کارن اکثر حادثے بھی ہوتے ہیں بہت سے لوگ ڈوب کر بھی مر جاتے ہیں اس نہر کے بننے کے بعد شری گنگا نگر انوانگڑ سہیت کئی علاقوں میں سیم کی سمسیہ وکرال روپ دھارن کر گئی ہے ہجاروں ہیکٹیر بھومی بنجر ہونے کے کگار پر پہنچ گئی ہے کھیر ریگستان کے سینے کو چیر کر بنائی گئی اندرہ گاندھی نہر نے صحیح معینے میں ریگستان کی تصویر اور تقدیر دونوں بدل دی ہے